ہرو فرانٹ اسلام علیکن چلیا شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اور آج ہم بنانے والے ہیں یہ اکھنی بریانی جو بہت ہی ٹیسٹ ہی ہوتی ہے تو آج میں اس کا طریقہ بتاؤں گے آپ کو تو اکھنی کرنے کے لیے ہم نے گوشت میں تھوڑی سوکھی مرچی تیز فاس کے پتے زیرہ اور سوپ دھنیا یہ اور تھوڑا سا ریفائن ڈال کر میں نے اس کی اکھنی تیار کر لیے تو نورمل سبھی لوگوں کو آپ لوگوں کو پتہ تو دیکھیں اکھنی ہماری تیار ہو چکے اور اس کے بعد ہم اس میں تماٹر ہری مرچی تھوڑا غرم مسالہ پیاز اور تیس پاس کے پتے اس میں ڈال دیں گے تو چلی آئیو شروع کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں تو دیکھو میں نے ریفائن میں 2 چمچ ریفائن لینے کے بعد میں میں نے تھوڑے گرم مسالے ڈال کی اور پیاز اس میں ایڈ کرتی اور اسے اچھے سے براؤن ہونے تک بھونیں گے تو یہ جو ہماری اکنی ہے یہ دیکھیں میں نے اکنی تیار ہو چکے میری اب اسے میں اس میں ڈال دوں گے اور اچھے سے پرائی کر دیں گے اس سے جو ساری ملک خوشبو آنے لگے اس راہ سے اسے اچھے سے تیار کر دیں گے اس کے بعد میں اس میں دو چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی جس کے جو پیسٹیں وہ اسی سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے اس میں ٹامٹر اور ہرے مرچی بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں بریانی مسالہ جو میرے ڈسکرپشن بوچ میں آپ کو لنک مل جائے گا اور دیکھیں یہ میں نے مرچ کا اچھا ڈالا ہے اس سے جو ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جاتا ہے تو یہ میں نے دہی کو گرنڈر کر کے رکھ لیا ہے تو دہی میں اس طرح سے ہی ڈالتی ہوں آپ بھی دہی اس طرح سے ہی ڈالا کریں تو دیکھیں ہمارے یہ کتنا براؤن ہو چکا ہے اور یہ جو میں نے اکھنی کا پانی ہے یہ بھی میں نے ڈال دیا اس کا پانی فیکنا نہیں ہے اور میں نے چاول کو اچھے سے بھیگو کے رکھ لیا ہے تو اس چاول کو میں اس میں ایڈ کر دیوں گے تو دیکھیں میں نے چاول بھی اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اس میں تین سیٹی آنے تک کا ویڈ کریں گے اور میں نے کوکر کو تیس فلیم پر رکھ دیا ہے اور دیکھیں ہمارے بریانی بن کے تیار ہو چکی تو چلیے اگر میں چینل پسند آیا ہو تو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب پر کر دیں